محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بارہ سنگا کس قسم کا جنگلی جنور ہوتا ہے اور بات کریں گے کہ بارہ سنگا پہاڑ کی چوٹی سے چلانگ کیوں لگا دیتا ہے اور بارہ سنگا کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے اور جب بارہ سنگا کو سامپ ڈس لیتا ہے تو یہ کون سا کیڑا کھا لیتا ہے اور بارہ سنگا مچھلی سے کیوں محبت رکھتا ہے اور شکاری مچھلی پکڑنے کے لیے بارہ سنگے کی مدد کیسے لیتے ہیں اور بات کریں گے کہ بارہ سنگا دنیا کے کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اور بارہ سنگا کے تریاق میں اللہ تعالیٰ نے کون سی طاقت رکھی ہے اور بات کریں گے کہ بارہ سنگا کے سنگ کتنی عمر میں آ جاتے ہیں اور بارہ سنگا کے سنگ کتنے سال بعد خود بخود گر جاتے ہیں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شکاری بارہ سنگے کا شکار کرنے کے لیے سیٹھی راگ اور ساز کیوں بجاتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بارہ سنگا جو دیکھنے میں بڑا باروب ممعلوم ہوتا ہے کیا یہ اتنا بہادر بھی ہوتا ہے اور بارہ سنگے کے سنگوں میں اللہ تعالیٰ نے کون سی طاقت رکھی ہے اور بارہ سنگا ساپ کیوں کھاتا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بارہ سنگا کتنے عرصہ تک پانی نہیں پیتا اور اس کی کیا وجہ ہے اور بارہ سنگا کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے نیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہے محترم ناظرین السلام علیکم بارہ سنگا یہ جنور اتنا بہحاصلہ ہوتا ہے کہ اگر اسے شکاری سے ڈر لگتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود پڑتا ہے اس کے پاوجود اس کے چوٹ نہیں لگتی اس کے سنگ میں جتنی گرے ہوتی ہیں اتنے سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے موزز دوستو جب بارہ سنگے کو ساپ ڈس لیتا ہے تو یہ سرطان کیڑا کھا لینے کی وجہ سے دروست ہو جاتا ہے بارہ سنگا میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی سے انس اور الفت رکھتا ہے چنانچہ یہ مچھلی کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی دریا کے کنارے چلا جاتا ہے مچھلی بھی اسے دیکھ کر خوشکی کے قریب آ جاتی ہے محترم ناظرین مچھلی کے شکاری اس کی عادت سے واقف ہوتے ہیں جب انہیں مچھلی کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی بارہ سنگا کی خال پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں یہ بارہ سنگا سانپ کے کھانے کا عادی ہوتا ہے چنانچہ جہاں کہیں بھی اسے سانپ نظر آ جاتا ہے تو اسے لکمہ بنا لیتا ہے موزز دوستو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانپ اسے ڈس لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے دو چھوٹے نکرہ کے برابر خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں انگلی کے برابر گڑھا پیدا ہو جاتا ہے جس میں اچھے طریقے سے انگلی جا سکتی ہے یہ خون زمین پر گر کر خوشک ہونے کے بعد شما کی ماند ہو جاتا ہے لوگ اس خون سے سانپ کے زہر سے بچنے کے لیے تریاک بناتے ہیں اور یہ تریاک حیوانی فادو زہر کہلاتا ہے سب سے اچھا تریاک زرد رنگ کا ہوتا ہے معزز دوستو اس قسم کا بارہ سنگہ اکثر ہندوستان سندھ اور ایران وغیرہ میں پایا جاتا ہے جب اسے خاص بنائے ہوئے تریاک کو سانپ یا بچو کے ڈسنے کے مقام پر لگا دیا جاتا ہے تو بے حد نفع بخش ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہو اس وقت تریاک کا پینا نہائیت مفید ہے زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس خاص تریاک میں اللہ تعالی نے عجیب و غریب خصوصیات ودیت کرتی ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بارہ سنگہ کے سنگ کب نکلتے ہیں جب یہ بارہ سنگہ دو سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کی سنگیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کی سنگ بلکل میخ کی طرح نکلتی ہے تیسرے سال سنگوں میں شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح برابر چھ سال تک شاخ دار شاخ نکلتی رہتی ہیں پھر ایک وقت اس کی دونوں سنگیں دو گنے درخت کی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہیں اس جنور میں یہ خصوصیت ہے کہ ان مرائل سے گزرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ ہر سال اس کی دونوں سنگیں گر جاتی ہیں اور پھر نئے سیرے سے اگاتی ہیں مضبوطی کے لیے سرج کی دھوب میں تھوڑی دیر کے لیے گرمی بھی حاصل کرتا ہے معزز دوستو امام فن شیخ ارسو فرماتے ہیں کہ اس قسم کا بارہ سنگہ سیٹھی راگ اور ساتھ سے شکار کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ باجہ سنتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی شکاری اسے باجے سے اس قدر مست کر دیتے ہیں کہ اسے ہوش نہیں رہتا اور شکاری دونوں کان سن دیکھ کر پیچھے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کا ذکر یعنی آلہ تناسل بغیر گوشت اور ہڈی کے ایک پٹھا ہوتا ہے اس کی سینگ بلکل ٹھوس ہوتی ہے یہ جنور فی نفسہ بزدل ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے باروب معلوم ہوتا ہے یہ سامپوں کو شوق سے نگل جاتا ہے اور دوم کی طرف سے کھانے کی ابتدا کرتا ہے محترم ناظرین بارہ سنگہ ہر سال اپنی سنگوں کو جھاڑ دیتا ہے غالباً یہ سنگوں کو ہر سال خداوند قدوس کے الہام سے جھاڑ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سنگوں میں عجیب و غریب منافع فوائد ودیت فرما دیئے ہیں لوگ اس کی سنگوں سے موزی جنور کو بگاتے ہیں اس کی سنگوں میں ولادت میں آسانی کی تحصیر رکھی گئی ہے حاملہ عورتیں اس سے فوائد اصل کرتی ہیں نیز اگر اس کے سنگ کا کچھ حصہ جلا کر شید میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ سے کیڑا نکل جاتا ہے موزیز دوستو الامد امیری رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جنور نہایت موٹا ہوتا ہے اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو شکاری سے بچکار نکل جاتا ہے موزیز دوستو بارہ سنگہ ہرن ساپ کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں جب ان میں گرمی بڑھتی ہے تو وہ بڑک اٹھتے ہیں اسی حالت میں وہ پانی تلاش کرتا ہے پانی مل بھی جاتا ہے تو پیتا نہیں ہے برابر سانس لیتا رہتا ہے اس لیے کہ اگر وہ اس حالت میں پانی پی لے تو پانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اور جس سے اسے تباہ ہونے کا اندیشہ لہا کریتا ہے لہٰذا وہ کافی دنوں تک پانی نہیں پیتا جب زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے پھر پانی نقصان نہیں دیتا موزیز دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بارہ سنگہ کا شرعی حکم کیا ہے بارہ سنگہ حلال ہے اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جنوروں میں ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑی بکرا موزیز دوستو بارہ سنگہ کا مسئلہ بلکل اسی طرح ہے جیسے بیٹ بکریوں کے ساتھ جواز کا حکم لگایا جاتا ہے البتہ گو دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بدلے میں فروخت نہیں کیا جا سکتا موزیز دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بارہ سنگہ کی فوائد کیا ہیں اگر کسی جگہ اس کے سنگوں کی دھونی دے دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے موزیز جنور بھاگ جاتے ہیں اسی طرح اگر اس کے سنگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی کو دور کرے گا اور اس کے گڑوں اور جڑوں کو بھر دے گا اگر اس کی سنگ کے بعض اجزاء کو گلے میں باندھ کر لٹکایا جائے تو جب تک گلے میں رہیں گے اسے نید نہیں آئے گی بارہ سنگہ کا عزو تناسل خوشک کرنے کے بعد پیس کر پانے میں ملا کر پینا منی میں ہی جان اور تیزی پیدا کرتا ہے انسان کے عزو تناسل میں انتشار پیدا کر دیتا ہے اس کا خون پینے سے مسانہ کی پتری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی